دیکھیں ہم بیسکلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مذہبی معاشرہ ہے اور مذہب میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں لیکن ہمارے جو سوسائیٹی ہے اس کی جو ارتکائی مرائل ہیں وہ جو فکری ارتکا ہے وہ جمود کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں ہماری فکری ارتکا دنیا کی جو ترقی آفتہ اقوام ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی آج دنیا میں مہنگائی جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے لیول پہ انسانی ضروریات ہیں وہ اس نیج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ اگر گھر کے دونوں پہیئے کام نہیں کرتے تو گھر نہیں چلتا لیکن ہمارے یہاں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو ابھی تک سمجھنے سے کاثر ہیں کہ عورتوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا باندھی رکھا جائے عورتوں کو قید رکھا جائے اور عورتوں کو کی کلٹروبیشن معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے اسی فکری تنزلی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ رہنے والے اس دہاد کے لینے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ عورت بھی اس معاشرے کا ایک فحال فرد ہے اور اس کے وغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو عورتوں کا کنٹروبیشن بعض معاملات میں بعض حوالوں سے معاشرے میں ضروری ہے وہ لازمی ہے ایجوکیشن سے تعلیم سے شعور سے آویرنس سے ہم اپنے لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ تعلیم کے ذریعے ان کو یہ احساس ہو شعور ہو کہ عورت بھی معاشرے کا ایک فرد ہے عورت کی بھی کنٹروبیشن معاشرے کی ترقی میں اتنی ہی اہم ہے جتنا مرد کا اہم ہے تو یہ صرف اور صرف ایجوکیشن اصل میں ہمارے پاس ایجوکیشن بھی کمی کی کمی ہے تو ہمارے پاس جو یہاں پہ جو تنگ نظر سوچ ہے وہ اس چیز کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے مذہبی سینس میں اور قبائلی سینس میں اس چیزوں کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ صرف مرد نے ہی کنٹروبیوٹ کرنا ہے معاشرے میں لیکن حقیقت اس کے برقص ہے دنیا کی جتنی بھی ترقی آفتہ پاہ میں وہاں پہ ہم جاتے رہتے ہیں تو وہاں جتنے بھی چھوٹے کام ہیں جتنے بھی جس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے وہ عورتوں کے ذمہ ہیں جیسے دکان چلانا ہوا جیسے ٹیکسیاں چلانا ہوا جیسے بسز وغیرہ چلانا ہے ایونکہ ٹرین کی بھی جو ہیں ڈرائیورز وغیرہ وہ عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت کم مشکت کا کام ہے تو اسی طرح معاشرے میں صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ عورت کا بھی وہی کردار ہے جو مرد کا کردار ہے معاشرے میں اصل میں ایسا نہیں ہے ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے لیکن دہاتوں میں اس طرح ہے کہ ختم کرنے کا یہ اجتماعی میں نے آپ کو بولا کہ ایجوکیشن کے ذریعے اجتماعی شعور کو ڈیولپ کر کے ہم ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں وہ بہت حد تک بہتری بھی آئی ہے معاشرے میں پہلے والے صورتیال اب نہیں رہی ہے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ گریجویل ہوتا ہے ساری جتنی بھی سوسائیٹیز آج اگر درکی آفتہ ہیں تو وہ اس فیز سے گزر کے یہاں تک پہنچیں تو ہم بھی اس فیز سے نکل رہے ہیں اور ہمارے ہاں اب جو شہروں میں خاص طور پر جنڈر وائلنس کے حوالے سے کافی شعور ہے جنڈر کے حوالے سے جو ہے لوگ عورتوں کو بھی وہی اہمیت دینے لگے ہیں اداروں میں جو مردوں کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس پہ ہمیں ان اداروں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا ہے کمی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ادارے یہاں پہ آپ دیکھیں کو ایڈوکیشن کے حوالے سے لوگوں میں تحفظات ہیں یہاں پہ اداروں کی جو کمی ہے تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اداروں کی واقعی کمی ہے یہاں پہ ادارے ہونے چاہیے اس طرح کے ادارے جس میں جیسے اب یہاں کو ایڈوکیشن ہے تو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کو ایڈوکیشن میں اپنے بچیوں کو بھیجنے تو سیپریڈ ادارے بھی ہونے چاہیے تاکہ عورتوں کو بھی برابر بچیوں کو بھی برابر تعلیم کے حاصل مماؤں کے حاصل ہو سکیں پیپلز بس سرویس جو شروع کی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے دہاتوں میں بھی اس کو ایکسس دیا جائے بہرادی میں بھی ایکسس دیا جائے گڑاپ میں میں منگوڑ میں کارٹھول جیسے پسماندہ علاقوں میں جیسے پسماندہ جو کراچی کے برابر میں علاقے ہیں لیکن وہاں پہ ان کے ایکسس نہیں ہے تو ان کے ایکسس ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو اپنے کالجز یونیورسٹیز میں بچیوں کو اسپیشلی پہنچنے کے لیے مواقع محسر آسکیں موسیقا